اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ککنگ ہوئی آسان میں آپ کو خوش آمدید آج ہم بنانا سیکھیں گے وائٹ لو بیا وائٹ لو بیا بہت ہی مزیدار بنتا ہے اکثر لوگ ریڈ لو بیا کھاتے ہیں لیکن وائٹ لو بیا بھی کسی سے کم نہیں اس کے لئے ہم جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس میں ہے سب سے پہلے تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب وائٹ لو بیا جسے ہم دو کپ پانی ڈال کر پہلے سے بوائل کر کے رڈی کر لیں گے اس کے بعد اس کے مسالہ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک میڈیم سائز کا پیاز جسے ہم بس نارمل سائز میں کاٹ لیں گے اسی طرح سے ٹوماتر جسے ہم نارمل سائز میں کاٹ لیں گے ادرک اور لیسن تھوڑا سا چاہیے اس کو بھی ہم نے پیسنا نہیں ہے اس کے بعد اس کے مسالوں میں دو چمچ سرخ مرچ تھوڑی سی حلدی ایک چمچ نمک اور تھوڑی سی سوکھی میتی چاہیے اور اس کے ساتھ گرہ مسالہ ہمیں گارنشنگ کے لئے چاہیے تھوڑا سا زیرہ اور کالی مرچ ہمیں اس کا بگھار لگانے کے لئے چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے دو بڑے چمچ آئل کے جسے ہم اس کو فرائے کریں گے گارنشنگ کے لئے اس کے لئے ہمیں چاہیے تھوڑا سا سبز دھنیا اور سبز دھنیا اور سبز مرچ چلیں آپ اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کریں گے فلیم آن اس کے اندر ڈالیں گے ہم تقریبا ڈیٹھ بڑے چمچ کے قریب آئل اور تھوڑا سا ہم اس کے بگھار کے لئے بچا کر رکھ لیں گے اس میں ہم نے ڈالا کٹا ہوا پیاز اب ہم اسے فرائے کریں گے اسے ہم نے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا بس ہم نے تقریبا لائٹ براؤن ہی اس کو کرنا ہے دیکھیں ہمارا پیاز جو ہے وہ کافی اچھا سا نائٹ براؤن ہو رہا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ادرک اور لیسن بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ پیاز کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا براؤن ہو جائے اس میں کٹا ہوا ادرک لیسن نہیں ڈالے گا بس ہم اس کو تھوڑ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر کے ڈال دیں گے دیکھیں اب ہمارا پیاز اور لیسن دونوں چیزیں براؤن ہو گئی ہیں جتنی ہمیں ریکوائیڈ تھی اتنی یہ براؤن ہو گئی ہیں اب ہم نے اس کے اندر ٹیماتر ایڈ نہیں کرنے بلکہ ہم ایک مکسی کا جار لیں گے اس کے اندر ہم جو ہے یہ ٹیماتر ڈالیں گے کیونکہ ہم نے ٹیماتروں کو گرائنڈ کریں گے اسی ٹیماتروں کے اندر ہم جو ہے ہمارے پیاز اور ادرک لیسن جو ہم نے براؤن کیا تھا اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ہم ایڈ کر لیں گے تاکہ لیسن اور ادرک گرم ہے اس کی وجہ سے ہمارا جار خراب نہ ہو ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ہم نے تمام ادرک لیسن پیاز کے اندر ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا گرائنڈ تاکہ یہ ایک پیسٹ کی شکل میں بن جائے کیونکہ گرائنڈ کرنے سے اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ ہمارے مسالے کے اندر تمام چیزیں ثابت ثابت نہیں ہوں گی اور بہت اچھی سی لوگیہ کے اندر گریوی بن جائے گی تمام ہم نے لکڑ جو ہے وہ اب ڈال دیا ہے اپنے لیکچی میں اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے تمام مسالے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ سب بہت ہی اس کا جو ہے وہ پیارا سا کلر آنے والا ہے اس کے اندر اب ہم نے تمام مسالے ایڈ کرنے ہیں مسالوں میں ہم نے اس کے اندر نمک شامی کر دیا اس کے اندر اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے سرخ مرچ جو ہم نے دو بڑے چمچ لیے تھے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی جو ہم نے ون ٹی سپون لی تھی اور تھوڑی سی چھٹکی پر سوکھی میں تھی وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اسا ہوا مسالہ اور ثابت زیرہ ہم جو ہے وہ اس کو بعد کے لیے رکھیں گے کیونکہ ہم نے گرم مسالہ اس کے اوپر بعد میں گانشنگ کے لیے یوز کرنا ہے اور زیرے کا ہم نے بگار لگانا ہے اب ہم اپنے اس تمام ریکوڈ کو ہلکا سا فرائے کریں گے تب تک جب تک یہ گھی نہ چھوڑ دے اور یق جان نہ ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارا مسالہ بہت پیارے سے کلر میں آ رہا ہے اور گھی بھی اس کا بالکل الگ ہو رہا ہے تب ہی تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے جب تک اس کا گھی بہت مزے کا نظر نہ آنے لگ جو دیکھیں کتنا ریڈ ڈڈ کی نظر آ رہا ہے بہت ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں اب بلکل ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو گیا ہے جب یہ نیچے لگنے لگے اٹس مین کے اب یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کے اندر لوبیا ایڈ کریں گے جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا تھا اور اس کو ہلکا سا ہلائیں گے ہم تاکہ مسالہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا مکس ہو جائے اب ہم اسے تین منٹ کے لیے ڈھک کر رکھیں گے میڈیم فلیم پہ تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے تین منٹ کے بعد جب ہم نے اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا ہے تو پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے دیکھیں بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے لوبیا تو ہمارا پہلے سے بوائل تھا اب تمام مسالے کے اندر لوبیا مکس ہو گیا ہے اب لوبیا ہمارا ہو گیا ہے تیار اب ہم اس کی بگار کے لیے آئل رکھیں گے اس کے اندر ہم نے جو بڑا چمچ آدھا آئل کا بچا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس آئل کے اندر ہم جو شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا ون ٹی سپون زیرا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اسے ہلکا سا براؤن کریں گے تاکہ یہ زیرا اس کے اندر اچھا سا تھوڑا فرائے ہو جائے دیکھیں اور اس کی زیرے کی فرائے ہونے کی بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے جی یہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب ہم اسے اپنے لوبیا کے اوپر ڈال دیں گے اس کے اندر ہم نے اس کو کر دیا ایڈ اور اس کی وجہ سے اب لوبی کی ایک اور ہی پیاری سندھی 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 سی خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس کے اوپر جو گرم مسالہ پیسا ہم نے رکھا تھا اس کے ساتھ تھوڑی سی گارنشنگ کریں گے اور جو سبز دھنیا اور مرچے ہم نے شروع میں کاٹ کر رکھی تھی اس کو بھی ہم ڈال کر اس کو کر دیں گے کمپلیٹ یہ ہمارے سن کو بہت ہی پیاری رکھ دے گا اب وقت آیا ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا اب ہم ایک ڈش لے کر اس کے اندر آرام سے لوبیہ ڈال لیں گے لوبیہ کا جیسے آپ کو کلر نظر آ رہا ہے بہت ہی پیارا سا اتنا ہی یہ مزیدار ہے اسے جو ہے وہ گرم گرم روٹی کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں میرے بچوں کو بھی یہ روٹی کے ساتھ ہی پسند ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ